بلٹنگ کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان روس سے خام تیل خریدے وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر وزیر مملکہ مصدق ملک نے تمام تر تفصیلات شیئر کر دی کہا جنوری میں روسی ٹیم پاکستان آ رہی ہے کس ریٹ پر خام تیل خریدنا ہے فائنل کر لیں گے برامل بھٹو کی فوری خام تیل نہ خریدے سے متعلق بات درست ہے مگر کنفیوزن بھی ہے جسے دور کر دے گے بات ان کیس آفیسر ٹھیک ہے اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے کوئی خام تیل نہیں لے رہے اگلے سال کے عوائل میں پہلے تین چار پانچ مہینے میں یہ معاملہ شکریہ اتحادی وزیر کا بیان بھی درست ہم بھی غلط نہیں مصدق ملک نے وضاحت کر دی بلاول کو صحیح کہا وزارت خارجہ کو ابحام کا شکار قرار دے دیا جو ہے وہ ملے گا لائٹ کروڈ ملے گا جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیئے سو کال اور یورال یہ دو کروڈز ہمیں ملیں گے اور ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گے وہ ہمیں جو فنش پرادکٹس ہیں یعنی ڈیزل اور پٹرول یہ دونوں پرادکٹس بھی دیں روس سے تیل ملے گا ریایت پر ملے گا وزیر مملکت برائے پٹرولیم مصدق ملک نے کلیئر کر دیا کہتے ہیں روس کی ٹیم جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آ رہی ہے ہمیں بھی اتنی ہی ریایت ملے گی جتنی باقی دنیا کو مل رہی ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک نے روس سے تیل ملنے کے بعد تورائی کی قیمتیں کم ہونے کی خوشخبری بھی سنائی یہ بھی واضح کیا کہ وزیر خارجہ نے ایک مخلصانہ بات کی اس کا روس سے تیل خریداری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وزیر پٹرولیم کا مزید کیا کہنا تھا یہ سنتے ہیں ہم گروز گئے بہت اچھا ہمارا وزیٹ رہا وہ ہمیں کروڈ آئل دیں گے اور ریایت پہ دیں گے ان کے پاس آٹھ قسم کے مختلف کروڈز ہیں ان میں سے دو کروڈز جو ہیں سوکال اور یورال دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنڈریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں تلاول صاحب نے بڑی ایک گفتگو جو ہے جو ان کو پتا تھا انہوں نے سنسیرلی ایک بات سامنے رکھی ہے اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا کیونکہ یہ تقنیقی چیزیں ہیں دمہ داری ہماری ہے اور بزارت خارجہ کی نہیں تو کس کنفیجن کو دور کرنے کے لیے ریفائنڈریز کے نام کے ساتھ ایک ریٹن فارم کے اندر ہم بزارت خارجہ کو بھیج دیں گے آنے والے وقت میں سوانائی کی قیمت کم کرنے میں بڑا اہم رول ہوگا اس کروڈ کے حصول کا دیزل اور پٹرول یہ دونوں پروڈکٹس بھی دیں گے انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے اس کا وزٹ رجویز کیا گیا ہے جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو رہا ہے چوشش یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ تمام معاملات جو ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تاکہ پہلے کورٹر کے انڈ میں ہم اصل میں تیل لینا شروع کریں یہ کنفیجن دور ہوئی باقی بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہے ہیں ہم اہم اجلاس کی بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف معیشت بلکہ سیاست اور اخلاقیات کو بھی تباہ کیا پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیا قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا سیاسی صورتحال پر نون لیگ کے مشاورتی اجلاس سے بات کرتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی سوشل میڈیا ٹیم کو پی ٹی آئی پروپیگنڈے کا موصل چواب دیرے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا دیکھئے اسمان خان کی ریپورٹ وزیر آزم شہباز شریف مہنگائی کے مارے عوام کے لیے فکر مند پارٹی کے مشاورتی جلاس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت کر دی وزیر آزم نے پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں کارکنوں کو متحدرک کرنے اور پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیاں بے نقاب کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نہ صرف معیشت بلکہ سیاست اور اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیا عوام کو ریلیف فراہم کریں گے ساتھی حقائق بھی قوم کے سامنے رکھے جائیں وزیر آزم کی زیرستدار دیجٹل اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی اجلاس ہوا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی پروپیگنڈے کا محصر جواب دیا جائے عام آدمی تک پارٹی کا پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جائے جھوٹ کا توڑ کرنے کے لیے سچ لوگوں تک پہچانا ضروری ہے عثمان خان سما اسلام آباد وزیر آزم کے معاون خصوصی عطا تارر عمران خان پر برس پڑے توشہ خانہ کرپشن کی نئی تفصیلات پیش کر دی کہا وزیر آزم ہاؤس لیندین کا اڈا بنا ہوا تھا یہ انتظار کرتے تھے کہ باہر کے ملت سے کوئی تحفہ آئے اور یہ بیچیں تم اور تمہاری اہلیہ عربوں روپے ہڑپ کر گئے پہلے فراغ ہوگی اب خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ کہنا آسان ہے کہ میری گھڑی میری مرضی آپ پاکستان کے وزیر آزم تھے کوئی آن لائن سیلنگ پوائنٹ نہیں کہ جو دل چاہا بیچ دیا ابھی شروعات ہے عربوں کے مزید تحفے بیچے گئے تحفے بیچنے میں سرکاری افسران بھی ملوث رہے ہیں تحقیقات مکمل ہوں گی تو کس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی فیصلہ کریں گے اب بھی وقت ہے تحفے توشا خانہ میں واپس جمع کرا دیں قانون کے مطابق کاروائی ہوگی سابقہ دور کی طرح کسی کو فون کر کے فائل تیز نہیں کرائی جائے گی میری گھڑی میری مرضی کہنے والے کو کوئی شرم آ جاتی کوئی حیاء آ جاتی بڑا اماندار ہے چار سال چور چور ڈاکو ڈاکو کے راہ گلاب تارہ آج وہ اور اس کی اہلیہ پوری قوم کے سامنے عربوں روپے کے چور ایک لین دین کا اڈا بنایا گیا تھا جواب دینا ہوگا عمران نیازی تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو تم ہی چور ہو تم ہی ڈاکو ہو اور تمہیں ہی اس کی خمیادہ بھوبت نہ ہوگا یہ کہنا بڑا آسان ہے میں جو مرضی بیچ دوں تو آپ پاکستان کی وزیراعظم ہیں OLX کی ویب سائٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کریا بیچ دیں 2021 میں ایک بلگاری کا سیٹ آتا ہے یہ خاتون اول کے لیے تھا ایسٹیمیٹڈ بیلیو پتہ کرائی گئی ہے پانچ ملین ڈالر ہے یہاں پہ کیا سیسپنڈ کروائی گئی ہے اٹھاون لاکھ روپے سرکاری خزانے میں کتنا جمع کرایا گیا ہے انتیس لاکھ 2020 میں ایک دوست ملک کے سربراہ نے گراف کا ایک پورا سیٹ خاتون اول کے لیے پیش کیا اس میں ایک نیکلس تھا جو ہیرو سے بھراوا نیکلس ہے تین اشاریہ تین آٹھ عرب روپے کا یہ گراف کا پورا سیٹ ہے اس کی ویلیو لگاتے ہیں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے اور جمع کتنا کراتے ہیں نوے لاکھ روپے پرفاغلیو میں یہ ایک لاکٹ ہے چین کے ساتھ ایک گیرنگز کا سیٹ ہے دو بریسلیٹ ہیں دو انگوٹھی ہیں اس کی ویلیو دقریباً پنتالیس کروڑ روپے بنتی ہے پنتالیس کروڑ کا توفہ خریدا گیا ہے پانچ لاکھ میں ان گفٹس کی ابھی رولیکس کو نکال کے ٹوٹل قیمت ہے چار اشاریہ نو چھ ارب پانچ ارب روپے تقریباً یہ بنتا ہے ابھی بھی وقت ہے یہ توفے آج بھی توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں اور اہم خبر آپ کو دیں ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آگئی ہے امران خان کی حلیہ بشرا بی بی اور نگران بنی گالا انام خان کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے بشرا بی بی مبینہ آڈیو میں تحائف کی تصاویر کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں بشرا بی بی سوال پوچھتی سنائی دے رہی ہیں کہ انام خان آپ نے ازغر کو تصویریں کھیچنے کا کہا تھا گھر میں باہر سے جو چیزیں آئیں ان کی تصویریں کھیچنی چاہیے آپ نے انام کو چیزیں بیجی ہیں وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آڈیو کیوں تصویریں کھیچنی جا رہی ہیں مجھے میں نے نہیں کہا تھا انام نے کہا ہے اور میں نے اس کو پہ دھیج دی ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آپ پھول کریں آپ نے انام کو یہ تصویریں وہ کہہ رہے ہیں مجھے پری بیجی نہیں بیجی ہے لیکن میں نے کھا نہیں ہے نہیں بیجی ہے لیکن میں نے انام نے کیا کیا کس نے کہا تھا کس نے کہا کس نے کیوں کون کیا ثبوت گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھیتا کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی گھر سے جو گاہر آتی ہیں ان کی کھینچ نہیں جائیں گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کیون تصویر کھینچتا ہے کس چیز کا پروف کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی آپ نے میرے سے پوچھا ہے آپ نے میرے سے پوچھا ہے سولی جی کا کیا مطلب آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے میں اس دھر کو نام خان نگرا بنی گالا اس کو ڈانٹ پڑ رہے ہیں بشرا بی بی سے مبینہ آڈیو سوشل میڈیا پر اب یہ بری طرح سے وائرل ہو رہی ہے شیئر کی جا رہی ہے اس پر بہت بات ہو رہی ہے سما کے نمائندے خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں عثمان خان ایک اور مبینہ آڈیو جس میں غصہ اس بات پر ہے کہ جو سامان میرے گھر سے بہا جائے گا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ہمیں اس کی دصویریں ہو میرے گھر میں جو آ جائے سو آ جائے وہ تو ہے ہی میرا ایک ہی کر کے مندریاں پر آ رہے ہیں اور یہ نئی آڈیو لیگ سامنے آئی ہے اس کے ٹیلی فون پر بشرا بی 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 ہے جو پہائی چھوڑ گھر میں پہنچے تھے اس کے حوالے سے ٹیلی فون پر انیوکٹیزیشن کرتی ہمیں سنایے دے رہی ہیں اور یہ آڈیو لیگ ہوئی ہے اس سے بشرا بی بی لازم ہے بنیزالہ کے اور ان سے ہی یہ پسار کیا جا رہا ہے اور یہ انام خان آپ نے اصفر کے تصویر کھیتنے کا کہا تھا اس بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے اور دھر میں باہر سے دو چیزیں آئیں ان کے تصویر کی کھنچنی چاہیے آپ نے انام کو چیزیں بھیجی ہیں وہ کہہ رہا ہے تو یہ اصفر اور انام جو ہیں دو کردار ہیں جن کے بارے میں یہ انیوکٹیزیشن ہو رہی ہے اور ان کو میں نے بڑا بازے اس آڈیوی سے نکا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا گھر کے اندر سے اگر کوئی چیز باہر جا رہی ہے تو اس کے تصویر کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن گھر کے اندر آنے والی چیزوں کے تصویر کیوں بنائی جا رہی ہے اور اس میں ایم ایس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کرسٹ کر رہے ہیں وہ کوپریٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ پر ہوتے ہیں یہ تصویر بنانے والے اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے اوپر پتنی لگا دیگے انہم سے کہ آئندہ وہ بھر میں داخل نہیں ہوں گے اسمان خان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سوشل میڈیا کے اوپر ہے اس کا خوب چرچہ اس آڈیو کا اور اس مبینہ آڈیو کی تزدیق کے لیے سما مسلسل کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی یا پھر انہم خان یہ ہم ان سے بات بھی کر سکیں اور اس کے بارے میں پوچھ بھی سکیں بگو کرن اور اپنے ناظرین کو ہم دوبارہ سنواتے بھی ہیں کہ یہ جو گفتگو ہوئی جو کہ سنی جا سکتی ہے بشرا بی بی اور نگران بنیگالہ انہم خان کے درمیان وہ کیا گفتگو تھی بشرا بی بی بہت غصے میں ہیں ان کی آواز سے غصہ جھلک رہا ہے اس مبینہ آڈیو سے کم از کم یہ تو سمجھ میں آتا ہی ہے جیسے اسمان خانہ ہمارے نمائندہ خصوصی اس کو تھوڑا سے ایکسپلین بھی کر رہے تھے وہ ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ آڈیو یہ ایک ہے لیکن اس کے کردار تین ہے اور معاملہ ایک ہے تو اسمان خانہ سے جو سامان آیا ہے میرے گھر میں اس کی پکچرز کیوں لی گئی ہیں وہ پکچرز باہر کیسے گئے ہیں بشرا بی بی کو غصہ اس بات پر ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے پکچرز مگوائی ہیں یہ سوال وہاں بنی گالا کے جو منتظم ہیں ان سے اٹھا رہی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بعد میں وہ انہیں کہتی ہیں اب باہر ہی بیٹھے رہنا تمہارے پر پکچرز آئی ہیں وہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں اس بات پر کہ اب تم گھر کے اندر بھی نہیں آنا گھر کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ توشہ خانہ سے آئے ہوئے تحائف ہو کہ جس کے اوپر انہوں نے پیسے دیئے ہو نہیں دیئے ہو یہ سارا الگ حساب ہے لیکن ان کو وہ حساب رکھنا نہیں تھا کم از کم اس مبینہ آوڈیو سے ایسا نظر آ رہا ہے اس کو ہم یہ بھی آپ کو بتا رہے گی یہ سوشل میڈیا سے ہم تک پہنچئے ہیں ہم اس کو پورا انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں سما اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل یہ مبینہ آوڈیو بشرا بی بی غصے میں واضح طور پر اس میں سنی جا رہے ہیں بلکل اور اس آوڈیو کے بعد اب کئی سوالات بھی سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں یہ جو گفتگو ہوئی ہے کیونکہ ایک اور مبینہ آوڈیو لیک یہ ہوئی ہے جو کہ نگران بنیگالہ انام خان اور بشرا بی بی کے درمیان کی گفتگو ہے اور اس گفتگو میں یہ واضح طور پر بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انام خان آپ نے ازغر کو تصویر کھیچنے کا کہا تھا یہ سوال انہوں نے پوچھا جس کے بعد انہوں نے انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد ہم بشرا بی بی کو یہ بھی کہتا سن سکتے ہیں کہ گھر میں باہر سے جو چیزیں آئیں ان کی تصویریں کھیچنی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کی جانب سے آپ نے انام کو چیزیں بھیجی وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہولڈ کرنے کا کہا اور پیچھے سے بات کرتے ہوئے کسی شخص سے وہ کنفرم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں ایسا اور ہم بھی کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ بشربی بی ہو وہ انام ہو یا اس کے تیسرے کردار ہو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پتا تو چلے کہ یہ ان کی آوازیں ہیں نہیں یہ تو صاف صاف کہہ دیں عثمان خان اگر یہ کسی شخص کی آواز نہیں ہے بوشرا بی بی کی آواز نہیں ہے انام کی آواز نہیں ہے تو وہ سیدھے سیدھے بنا کر دیں کہ ہم یہ نہیں ہے بھائی یہ تو کچھ اور ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اسمان خان جبنکل اس کی وضاحت جو ہے پچھل جو آوڈیو یا ویڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کے بارے میں دوئے وضاحتی بیان جو ہے ان کی جانت سے کوئی کر نہیں دیا گیا اور اس کو مختلف حیلے بہانے بنائے گئے جو آج جو آپ سے کچھ در پہلے جو یہ آوڈیو لیکس آمی آئی ہے ان کے بارے میں جو قریبی ذرائعیں ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے اس کی فیملی ذرائعیں یہ تذبیق کر رہے ہیں کہ یہ انام وہی انام ہیں جو کہ بنی گالا میں ملازم تھے اور ان کے ساتھ یہ بخصیب ہو رہی ہے اور انہوں نے اس بات کی تذبیق کی ہے کہ انام جو ہے وہ ان کا قریبی بشتدار ہے اور انام جو ہے وہ اس کو اون کریں گے جو سامنے آتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو انام نامی شخص ہے اس کو اس وقی کے بعد نوکل سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ جانگین ترین کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ناکس ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ یہ پہلے وہاں نوکلی کرتے رہے ہیں لیکن اب اس وقی کے بعد بشتدار بی بی نے جسنا سے ان کو شکاپ کال دی جسنا برہمی کا اظہار کیا ان کے پرسیت پاہ رہی ہے اور اس کے بعد جب یہ نوکلی سے فارغ ہوئے عثمان کتنے عرصہ انہوں نے کام کیا وہاں پر بنی گالا میں دیکھیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کئی سال انہوں نے بنی گالا میں اور طریقہ انتاب سیکیٹریت میں کام کیا ہے عمران خان کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور اس وقت تک کام کیا ہے جب تک کہ یہ نوشرا بی بی اور ان کی یہ ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی تھی اس کے بعد جب یہ پتہ لگا کہ ان کی پسابیر بنی ہے ان چیزوں کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبات کا اظہار کیا گیا نوشرا بی بی کی جانب سے اس سے بعد ان کو بازہ پر پر نوکری سے فارق کر دیا گیا تھا اور ان کے گھر میں داخلے پر پابندی بشرا بی بی نے لگا رہی تھی تو اب بشرا بی بی کی جانب سے اس کی وضاحت آنا ضروری ہے کیونکہ جو کریکٹر سامنے آ رہے ہیں انام اور اسفر ان کے بارے میں تبقریبی ضرائع بلکل اس کی وضاحت آنا بہت ضروری ہے عثمان خان جو ہم آوڈیو میں سن رہے ہیں بشرا بی بی یہ کہتی سنائی دے رہی ہیں کہ اب تم باہر ہی رہنا یعنی کہ یہی وہ وقت تھا اسی آوڈیو کے بعد یعنی کہ جب یہ آوڈیو جبکی لیک ہوئی ہے اس وقت ہی اس کو نوکری سے فارق کر دیا گیا تھا ایسا ہی ہے جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور یہی وقوع وجہ بنا ان کی نوکری جانے کا ان کے داخلے گھر میں داخلے پر پابندی کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ انہوں نے تطبیر بنائی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی چکی کو ہدایت نہیں دی ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ تطبیر بنا کر ان کو بھیجی جائیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا لیکن اس پر جو ہیں انہوں نے تطبیر بنا کر انعام کو سنگ کی ہے تو یہ سارا وہ ماجرہ ہے جس کے اوپر بشرا بی بی جو ہے وہ سیت پاہی اور وجہ بنی انعام کی رہاں سے بے دخلے کی بھی عثمان خان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انعام خان کو اتنے عطاپ کا شکار بشرا بی بی کی جانب سے اس لیے ہونا پڑا کیونکہ ان کے پاس میں کچھ تحائیف کی تصویر آ گئی تھی جو گھر کے اندر گئے ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری صاحب جوائن کر چکے ہمیں ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں زاہد گشکوری صاحب بہت اہم کردار ہے انعام خان اس کی کچھ معلومات کیا آپ کے پاس بھی ہیں آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں دیکھیں میری ابھی انعام خان سے بات ہوئی ہے یہ دو بھائی ہیں یہ کافی ٹائم سے بنی گالا کے افیرز لک آفٹر کرتے تھے لیکن پچھلے سال یہ گفت جب آئے تھے تو ایک ملازم نے وہاں پر کچھ فوٹیج بغیرہ بنا لی تھی ان گفت بغیرہ کی تو اس کے بعد جو اس وقت کی خاتونی اول تھی بشرا بیگم انہوں نے ان کو کال کیا یہ ویٹس ایپ کال ہے بیسکلی بنیادی طور پر جو ریکارڈ کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ان کو بولا تھا تصویروں کے لیے تو اس پر انہوں نے بتایا کہ نہیں میں نے تو نہیں بولا میں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کافی نالا ہوں گئی اس کے بعد انعام خان کو نوکری سے فارق کر دیا گیا اب خبر جو انعام خان سے میری بات ہوئی ہے ان کے بھائی ہیں عمران شاہ جو کہ یہ ایک بیسکلی پتھان فیملی ہے جو بنیگالا میں رہتی ہے ایک بھائی جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا نام عمران شاہ ہے اور انعام شاہ یا انعام خان بھی ان کو کہتے ہیں یہ بنیگالا پر مقیم تھے یہاں پر جب ان کو نوکری سے نکالا گیا اس ٹیلی فون کال کے فوراں بعد ان کو نوکری سے نکال دیا گیا یہ پچھلے سال کی بعد ہے اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور میں آپ کو آتھارٹی سے بتا سکتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین کو جب پتا چلا کہ ان کو بنیگالا سے نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے اور یہ عمران کے بڑے بھائی ہیں تو انہوں نے یہاں بنیگالا میں ایک رہیش خرید کر کے دی اس پوری فیملی کے ہو کیونکہ یہ غریب فیملی ہے اور ایک پتھان فیملی ہے عمران جہانگیر خان ترین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ایک اپنے عمران کو کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے یہ فیملی اکٹھے اب رہتی ہے اس نوکری کی نکالنے کی بنیاد پر انہوں نے اس فیملی کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور انعام پر یہ بھی پریشر ڈالا جاتا رہا ہے کہ جب یہ مقیم ہوتے تھے بنیگالا میں میرے ذرہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی سے بات نہ کیا کریں آپ لگتا ہے کہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اپنے بھائی کو جو کہ جہانگیر خان ترین کے پاس ہوتے ہیں تو یہ وہ صورتحال تھی اس انعام کی نوکری سے اس کو فارق کرنے کے بعد دو اور ملازم بھی فارق کر دئیے گئے اٹھائیس سال ایک ملازم نے سرب کیا ہے جن کا نام انور زیب ہے وہ کک کے طور پر کام کرتا تھا بنیگالا میں تو تین مجموعی طور پر جو عمران خان کے کئی اشروعوں سے جو ان کے قریب ملازمین تھے اس دو سال کے دورانیے میں ان کو فارق کر دیا گیا اور یہ انعام کو فارق کیا گیا تھا آخری ٹائم اور میری ابھی تھوڑی دیر پہلے انعام سے بات ہوئی جب ہمارے پاس یہ خبر آئی یہ آڈیو آئی سورسز سے تو انہوں نے کہا میں میڈیا پہ آکے نہیں بات کرنا چاہتا یہ بات بہت پر پرانی ہے اور کنفرم ہے بلکل ایسا ہی تھا اس آڈیو کال کے بعد جو کہ ورسیب پہ ہوئی تھی مجھے نوکری سے فارق کر دیا گیا تھا اور میں آج کل ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں بنیگالا میں زہد کشکوری ہیڈ آف سام انویسٹیگیشن ایونٹ آپ ہمارے ساتھ تھے اسمان خان نمائندہ خصوصی آپ ہمارے ساتھ تھے اس بہت بڑی خبر کے اوپر تجزیہ بھی کر رہے تھے خبر بھی دے رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا بات صرف اتنی سی ہے کہ پرانے پرانے ملازم اس لیے نکالے گئے ہیں کیونکہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہے تھے مبینہ آوڈیو بشرا بی بی غصے میں بہت برہم پکچرز کیوں لیں جو باہر سے تہائف آئے تھے ان کی جو چیزیں میرے گھر سے باہر جائیں گی بس ان کی پکچرز ہوں گی بشرا بی بی بہت غصے میں سنائی دی ویلکم بیک چیرمن طریق انصاف نے سابق آرمی چیف پر نئے الزامات لگا دیئے عمران خان کا کہنا ہے نیاب کیسز کا فیصلہ جنرل ریٹائیڈ باجوا کرتے تھے کہ کس کو کب چھوڑنا اور کب بند کرنا ہے نیاب والے کہتے تھے اپوزیشن کے کیسز مچور ہیں لیکن پیچھے سے اجازت نہیں ان کے پورے کیسز مچور تھے نیاب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کیسز مچور ہیں لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا جنرل باجوا صاحب وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیاب نے کس کے اوپر کب کتان دبانا ہے پھر کب چھوڑ دینا ہے کب اندر اس کو ڈالنا ہے شباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے اس کا کیسی نہیں لگتا تھا ہم بالکل بے باستے ہیں پرائی منسٹر بے باست بیٹھا تھا لوگ مایوس ہو چکے ہیں یہ جو سات مینے میں پاکستان سے ہوا تحریک انصاف اور مسلمی قاف کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات پر اختلافات برقرار ہیں مسلمی قاف تحریک انصاف سے 35 نشستوں کی خواہاں ہے پی ٹی آئی اتحادی جماعت کو صرف بارہ نشستیں دینے کے لیے رضا مند ہے قاف لیگ نے وزارت اعلیٰ کا بھی مطالبہ کر دیا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائند ہے قضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے قضافی کیا ڈیٹیلز ہیں شیئر کیجئے گا دیکھیں جی محنس الہی نے جو ہے وہ چیرمنٹ پی ٹی آئی سے جو نشستیں مانگی ہیں اس میں 35 نشستیں انہوں نے مانگی ہیں کہ ان کو 35 نشستیں جو ہیں وہ دی جائے جس کے اندر پانچ قومی اسیمبلی کی ہیں جبکہ 25 نشستیں جو ہیں وہ صوبہی اسیمبلی کی انہوں نے مانگی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان کی جماعت سے ہی ہوگا اور اس کے اوپر وہ ان کی مکمل گارنٹی چاہتی ہے جس پر عمران خان نے انہیں جواب دیا کہ سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بات میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ کتنی ان کو نشستیں دی جانی ہیں اور جو ذرائے ان کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے صدر عاری فلوی فواد شاہدری اور مونس الہی کی ایک ملاقات بھی ہوئی جس کے اندر یہ معاملہ زیر بحث لایا گیا اور وہاں پر انہیں یہ تجویز دی گئے کہ آپ اپنی پارٹی جو ہے اب وہ پی ٹی ای کے اندر ضم کرنے اور پلنے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے تفصیل ناغہ کیا پزافی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت کو آئی نہ دکھا دیا نیو یورک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں موجودہ بھارتی حکومت ہٹلر سے متاثر ہے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے گجرات کا قصائی یا بھارت کا وزیر اعظم ہے پاکستان میں دہشتگردی کے ذمہ دار اناثر کو کٹہرے میں لائے جائے گا اور اب آپ کو بتائیں چمن میں پاک اغوان سرحت پر اغوان فورسز کی فائرنگ اور گلاباری پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے اغوان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے بارڈر پر معاملات زندگی بحال ہو گئیں تجارت اور پیدل آمد و رفت جاری ہے یہ رپورٹ دیکھئے لندن میں پی ٹی آئی نے ڈپٹی سیکریٹری بیرسٹر میا وحید الرحمان کو عہدے سے ہٹا دیا اس کی وجہ کیا بنی اس وقت سما کے نمائندے نویت چودری لندن میں انہی کے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں ریسٹر وحید الرحمان برطانیہ میں جو پاکستان طریقے انصاف کے سابق ڈپٹی جنرل سیکریٹری تھے او آئی سی کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ احدہ کیوں گیا اور کیا ریزن ہوئی جس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں میرے پاس ایک دیزگنیشن تھا یہ احدہ تھا میرے پاس اور اس کی واپس لینے کی وجہ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کیس تھا عمران علی یوسف جو کہ شواشریف کے دمان ہیں تو ان کا ایک کیس تھا میرے پاس اور جب میں نے ان سے کیس میری لاغ فرم نے لیا تھا تو اس وقت میرے پاس یہ احدہ نہیں تھا میں پریزیڈنٹ لندن نہیں تھا تو اس وقت وہ میرے پاس آئے اور ہم نے ان کا کیس لیا اور وہ کیس کوئی پاکستانی کیس نہیں تھا وہ کیس یہاں کی ڈیلی میلے کے اخبار ہے اس میں ان کے حوالے سے ایک خبر لگی وہ خبر ان کے مطابق جھوٹی تھی اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کسی ریفرنس کی وجہ سے ہم نے ان کا کیس دیکھا ان کے میرٹس دیکھے اور ہمیں ایسا لگا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ڈیلی میل کی جو خبر ہے اس میں کچھ صداقت نہیں ہے ان کے حوالے سے تو اس پہ آکے میری پارٹی نے اس سے بقاعدہ رابطہ کیا اور ان کی نالج میں تو یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے یہ کیس لڑ رہا ہوں یہ کہا گیا کہ اب ڈیریکٹ ایک کانفرکٹ بن رہا ہے پی ٹی آئی کے نیرٹیف کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں کیس اپنے آپ کو ڈسسوسیٹ کر لیں اور یہاں پھر آپ سٹیپ ڈاؤن کر لیں تو میں نے اقالباً فرائیڈے نائٹ انہیں ایک اپنی جو لیڈرشپ ہے امیڈیٹ میرے اوپر ان کو میں نے ایک وائش نوٹ بھیج دیا مارننگ انہوں نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا کہ ہم آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے ریلیز کرتے ہیں دیگر خبریں شامل کر راکھو تانے کراچی نیورسٹی کے روڈ پر گزشتہ روز ڈکیتی مضامت پر اینڈی کے قتل ہونے والے طالب علم کو سپردخواہ کر دیا گیا ہے پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار اور دوسرے کو شناخت کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے یاسر حسین کی رپورٹ دیکھئے کراچی کا ایک اور نوجوان بیل اگام ڈکیتوں کی گولی کا نشانہ بن کر سفر آخرت پر روانہ ہو گیا مقتول بلال ناصر کی نماز جنازہ دستگیر میں ادا کی گئی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے نصریب یہ گینگ ٹریس کر دیا بلکہ اس کرمنل کو بھی جو ایک مین کرمنل تھا اس کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ گرفتار ہوا ہے اور صرف آٹھ دنوں میں وہ بیل آؤٹ ہو گیا دوسرا جو کرمنل ہے وہ بھی ٹریسٹ آؤٹ ہیں اور اس کے قریبی دوست اور رشتہ دار اس وقت شامل تفتیش ہیں این ایڈی یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم کے قتل کے خلاف جامعہ کے طلبہ نے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج کیا نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی مظاہرین نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا ذمہ دار پولیس اور حکومت کو قرار دیا احتجاج میں شریک امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے واقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہفتے کو یوم سیاہ اور پیر کو این ایڈی میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا پی ٹی آئی رہنما خورم شہر زمان بھی تازیت کے لیے مقتول بلال ناصر کے گھر پہنچے اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان ازر علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کہا یہ فیصلہ خود کیا ہے کسی نے کچھ نہیں کہا کیریئر میں شاہد آفیدی نے بہت سپورٹ کیا اہلیہ اور والدین کی سپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے ازر علی کی آواز بھرا گئی جیمز اینڈرسن کو خطرنا پولر اور ٹرپل سینچری کو بہتری ریننگز خرار دے دیا میں انٹرنیشنل کی گئی اس میں یہ لاس میچ ہے میرا کل انشاءاللہ کل جو بھی ہوگئی لاس میچ کے لیے اویلیبل ہوں پاکستان ٹیم کے لیے میری وائیف میرے بچے بڑا سیکریفائز کیا انہیں اس کے رئے کے لیے اور سب سے امپورٹنٹی میرے پیرنٹس میرے والد صاحب مجھے اتنا بلیو نہیں تھا جتنا ان کو تھا میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ان کی سیکریفائز ان کی بہت مدب ایمیسر خود اپنا فیصلہ کیا اور خود میں اپنے آپ کو جہاں دیکھ رہا تھا اس حساب سے اپنے دل و دماغ جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ ڈیسی ان کیا تری انڈرڈ ایسی انڈویجل وہ میرے لئے ایسی انڈرڈ کے اندر بہت بڑی ممیری ہے میرے لئے انڈرسن گراؤنڈ کے اندر تو بہت سخت آتا ہے ہمارے اوپر ہمیشہ اس نے مشکل کی ہے موسیقا 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 موسیقا